نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈبوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ بد حافظ محمد حسن رضا پچھلی ویڈیو میں ہم نے بلی بل جائدہ جو ہے اس کے اختیارات پر بات کرتے ہوئے وہ وجوہات یا وہ صورتیں بیان کی تھی کہ جن میں ایک عدالت جو ہے وہ نابالک کی جائدہ جو ہے اسے فروخت کرنے کی اجازت دے دیتی ہے کہ جن میں تھا کہ اگر جائدہ جو ہے اسے اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو جائدہ جو ہے اس پر اٹھنے والے اخراجات جو ہیں وہ اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے زائد ہوں جائدہ جو ہے وہ غصب ہو گئی ہو یا جائدہ جائدہ کے علاوہ کوئی دیگر ذریعہ نہ ہو کہ جس سے نابالک جو ہے اس کی پرورش پر آنے والے اخراجات جو ہیں وہ ادا کیے جا سکیں یا اس کے والد یا دادہ نے اس کی اجازت دی ہو یا اس کے والد اور دادہ کے کرس کو اتارنے کے لیے جائدہ کا فروخت کرنا بہت ضروری ہو یا جائدہ جو ہے اس کی دو گناہ قیمت مل رہی ہو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی صورت میں عدالت جو ہے نابالک کی پروپرٹی کو سیل کرنے کا حکم دے دیتی ہے اجازت دے دیتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں ولی جو ہے اسے یہ اجازت ہو کہ وہ نابالک کی جائدات فروخت کر سکے ولی محض نابالک کی سرپرستی کے لیے اس کی دیکھ بال کے لیے یا اس کی جائدات کی سرپرستی اور دیکھ بال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے گارڈین کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ نابالک پر کسی قسم کا تشہدت کرے اسے نجائز ذرائع کے لیے اپنے استعمال میں لائے اس کی زندگی اجیرن کرتے اس کی جائدہ جو ہے اسے اپنے استعمال میں اپنے تصرف میں لائے گارڈین کا مقصد نابالک کی فلاہ و بہبود ہوتا ہے نابالک کی دیکھ بال اور نگے داشت کرنا گارڈین کا فرض این ہوتا ہے وہ جائدات کو فروخت یا منتقل نہیں کر سکتا نہ رہن کر سکتا ہے نہ بیع کر سکتا ہے نہ حبہ کر سکتا ہے لیکن قانون میں چند ایسی وجوہات ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے کہ جن میں جائدہ جو ہے ان کو منتقل کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا ہے یہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر عدالت ایک نابالک کی جائدات فروخت کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیتی ہے بلی جو ہے وہ اس بات کے لیے پابند ہے کہ وہ پانچ سال سے زائد عرصہ کے لیے نابالک کی جو جائدات ہے اسے پٹا پر نہ دے یا اگر نابالک جو ہے وہ بالک ہونے بالا ہو تو ایسا عرصہ گنا جائے گا کہ جب بچے نے بالک ہو جانا ہو تو اس سے محض ایک سال بعد تک کی اجازت ہے کہ وہ جائدات جو ہے اسے قرائے پر پٹا پر یا اجارہ پر دے سکتا ہے دفعہ انتیس قانونِ ولی نابالکان یعنی گارڈین اینڈ وارڈیک اس کا سیکشن انتیس ہے کہ جس کے تحت عدالت جائدات کو فروخت کرنے یا منتقل کرنے بے حبہ کرنے قرائے پر دینے اور رہن رکھنے کی اجازت دے سکتی ہے جس کے لیے تین صورتیں ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نابالک کی پرورش نگہ داش اور تعلیم و تربیت کے لیے رقم کی ضرورت ہو یعنی نابالک جو ہے اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے یہی پروپرٹی ہے اس پروپرٹی کے علاوہ کوئی اور پروپرٹی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پروپرٹی کو عدالت جو ہے وہ بدریہ بے حبات تملیق منتقل کرنے یا قرائے پر دینے اور رہن رکھنے کی اجازت دے دیتی ہے دوسری صورت اس میں ہوتی ہے کہ جائدات سے اتنی آمدن نہ ہوتی ہو جس سے نابالک جو ہے اس کی بہتر پرورش کی جا سکتی ہو اگر نابالک جو ہے اس کی بہترین پرورش کے لیے یا معقول پرورش کے لیے جائدات سے آمدن حاصل ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں عدالت کسی صورت فروخت کرنے کی منتقل کرنے کی یا اسے رہن رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر جائدات فروخت کرنے میں نابالک کا کوئی دیگر مفاد ہو یعنی اگر یہ پرپرٹی سیل کر کے کسی اور اچھی جگہ پر پرپرٹی جو ہے وہ حاصل کر لی جاتی ہے تو اس میں مفاد نابالک جو ہے وہ پنہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اجازت دے دیتی ہے عدالت جو ہے اس کا یہ فرض این ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی اجازت دی رہی ہو تو وہ مکمل طور پر شانبین کرے اور تسلی کرے کہ واقعی جائدات جو ہے اس کو فروخت کرنا اشید ضروری ہے اگر عدالت ایسا محسوس کرتی ہے کہ ایسا کرنا بچے کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے تو عدالت جو ہے وہ کسی نابالک کی جائدات کو فروخت کرنے کی اجازت دے سکتی ہے اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب نابالک جو ہے وہ بلوغت کے قریب ہو تو عدالت جو ہے جائدات کو فروخت کرنے کا حکم نہیں دیتی یا اس کی اجازت نہیں دیتی جب عدالت جو ہے وہ مکمل چھانبین اور تسلی کرنے کے بارے بعد اس عمر کی اجازت دے دیتی ہے کہ جائدات کو بذریہ، حبہ، تملیق، تبادلہ، بے، فروخت کر دیا جائے یا اسے پٹہ پر، اجارہ پر دے دیا جائے قرائہ پر دے دیا جائے تو ایسی صورت میں نابالک جو ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں رہتا کہ وہ بالک ہونے کے بعد اس عمر پر، اس حکم پر کوئی اتراز اٹھا سکے لیکن عدالت جو ہے جب اس عمر کی اجازت دیتی ہے تو وہ ولی پر چند پابندیاں آئیت کرتی ہے جن کا ذکر یہاں کیا جانا اشہ ضروری ہے سب سے پہلی پابندی جو ہے وہ یہ آئیت کی جاتی ہے کہ فروخت بذریہ نیلام عام عمل میں آئے گی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ میری بھکت کر کے کروڑوں کی جائدہ جو ہے اسے کھوڑیوں کے بھا کھوڑیوں کے بھاو فروخت کر دیا جائے اور نابالک جو ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے جب نیلامی ہو جاتی ہے اس میں جو سودا تیہ پاتا ہے تو وہ سودا جو ہے وہ عدالت کی اجازت سے منظور ہوگا اور جو فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے گی اس کے علاوہ جو عدالت اجازت نامہ جاری کرتی ہے جس کے تحت وہ پروپرٹی جو ہے سیل کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس میں عدالت ان امور کی وضاحت جو ہے وہ کرتی ہے کہ فروخت کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس میں کس حد تک نبالک کا مفاد ہے یعنی عدالت جو ہے وہ اس میں سراحت بیان فرمائے گی کہ ان وجوہات کی بنا پر یہ پروپرٹی جو ہے اس کا سیل کیا جانا نبالک کی مفاد میں ہے کون سے جائدات کا فروخت کرنا مقصود ہے یعنی کہ اگر نبالک جو ہے وہ ایک سے زائد جائدات کا مالک ہے تو کون سی جائدات جو ہے وہ فروخت کی جانی ہے جائدات کا کتنا حصہ فروخت ہونا ہے کیا ساری جائدات فروخت ہوگی یا اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا اجازت نامہ پر سربراہ عدالت کے دستگت اور تحریر درچ ہونی چاہیے سربراہ عدالت اپنے ہاتھ سے اجازت نامہ تحریر کرے گا یا تحریر کرائے گا یعنی کہ عدالت تیم اجاز جو ہے اس میں جائد صاحب جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ تحریر کلم بند فرمائیں گے یا اپنی نگرانی میں اپنی سربراہی میں وہ تحریر جو ہے کروائیں گے اور نبالک جو ہے بعد از بلوغت اس قسم کی فروخت پر اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ عدالت نے اپنی طرف سے مکمل چھانبین کرنے کے بعد تسلی حاصل کرنے کے بعد اور نبالک کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمر کی اجازت دی ہوتی ہے کہ جائدات جو ہے وہ فروخت کر دی جائے یا اسے رہن رکھ دیا جائے یا قرائے اور پٹا پر دے دیا جائے دفعہ 363 محمد اللہ ہے کہ جس کے تحت ولی کی طرف سے نبالک کی جائدات کو فروخت کرنے سے متعلق ہدایات موجود ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ولی جو ہے وہ کن صورتوں میں یا کس طور پر نبالک کی جائدات جو ہے وہ فروخت کرنے کا حق رکھتا ہے دفعہ حضاء کے تحت ایسا ولی جس کا تقرر عدالت کی جالب سے ہوا ہو عدالت کی اجازت کے بغیر جائدات کے کسی حصہ کو بیع یا حبہ نہیں کر سکتا نہ ہی تبادلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی رہن رکھ سکتا ہے دفعہ 363 محمد اللہ کی تحت عدالت کی اجازت اشد ضروری ہے اور عدالت کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ مفاد نبالگ میں ہے یعنی نبالگ جو ہے اس کا مفاد اسی بات میں بنہا ہے کہ وہ جائدات فروخت کر دی جائے اس کا تبادلہ کر لیا جائے یا وہ جائدات کسی کے پاس سرہن رکھ دی جائے یا اسے کسی کو جارہ یا پٹہ پر دے دیا جائے اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ جس میں عدالت وہ جائدات فروخت کرنے کا یا منتقل کرنے کا حکم یا اجازت نامہ جاری کرتی ہے اس میں ہم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جب عدالت چھان بین کرنے کے بعد جائدات منتقل کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیتی ہے تو اس کے بعد نبالگ جو ہے اس کے پاس یہ حق نہیں رہتا کہ وہ بالگ ہونے کے بعد ایسی منتقلی جو ہے اس پر کوئی اطراز تھائے یعنی جب عدالت کی اجازت سے ایسی منتقلی ہوتی ہے یا ایسی جائدات جو کسی نبالگ کی ہو وہ حاصل کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں جائدات کو حاصل کرنے والا شخص قانونی تحفظ میں آ جاتا ہے اور اسے یہ تحفظ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی وہ بیع یا تبادلہ جو ہے اسے قانونی تحفظ حاصل ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا یہ تھا ہمارا آج کا موضوع امید ہے کہ آپ خبساند آیا ہوگا اور ہماری بات بھی آپ کو سمجھائی ہوگی انشاءاللہ لذیز آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے جزاکم اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ